بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں عمر خالد میں کافی عرصے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں ون ٹھنگ دہر اے نو آف ایسا آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ریجنٹی پاکستان موو ہوا کچھ ایکسپیرینس گھین کیا اور اثر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے یا کسی بھی جگہ سے تھوڑ سے دور ہو جاتے ہیں تو جگہ کی جتنے بھی نیگٹیوز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے دماغ میں فیڈ ہن ہو جاتی ہیں کہ ٹائم بدل کے ہے کافی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اب ویسا نہیں ہوگا اور جتنی بھی آپ کو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پرومیننٹ آگے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کاش میں پاکستان میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا کاش میں پاکستان ہوتا تو اپنی اید فلان طریقے سے سیلیبریٹ کرتا فلان بندے کو ملتا جا کے میرا بھی کچھ ایسے ہی سیم تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا اید ہوگی روزیں آئیں گے بڑا اچھا لگے گا کیونکہ جس بکاوز آپ لوگوں نے وہ ٹائم ایک لمبے حرصے سے پاکستان میں نہیں گزارا پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی پولٹیکل سیچوئیشن کے بارے میں بندہ کیا بات کرے جیسے الیکشن ہوئے ہیں یہ بھی پتا ہے جیسے بائی الیکشن ہوئے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے پروف میں ویڈیوز بھی آ گئیں اس کے پروف میں ایویڈنس ہیں لیکن ہر ڈپارٹمنٹ والا صرف اب ہر ڈپارٹمنٹ والا کام کر رہا ہے لیکن صرف وہ ایک کام نہیں کر رہا جو انہیں کرنا چاہیے جو دیوار سپوسٹو ڈو ایٹ فور ایکجامپل پولیس والے ہیں ان کا کام ہے کہ کرائم کو کٹرول کرنا ان کا کام ہے چوروں کو پکڑنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا لیکن وہ کرائم کو کٹرول لیٹل آن کرائم کو کٹرول کر رہے ہیں یہ چوروں کو پکڑے ہیں وہ پاکستان کی عام عوام پہ ظلنوں سے آتی ہیں اور جبر کرنا ہے لیکن پھر جیسے حکومت بنی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنا گوڈ فیش دکھانے کے لیے پاکستان کی جو اس وقت ہی کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے سلی اور سٹوپڈ پروڈیکٹس پہ عمل کر رہی ہے جن سے ان کا کسی بھی طرح سے فیچر بھال نہیں ہوگا وہ صرف اس قسم کے پروڈیکٹس پہ کام کر رہی ہے جو دیکھنے میں سننے میں اچھے لگتے ہیں لیکن ان کا پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے فور ایکجامپل پاکستان میں ائر ایمبولنس کا آپ لوگوں نے ریسنڈی سنو ہوگا کہ پاکستان میں ائر ایمبولنس چلے گی آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں پہلے انسٹیڈ آف کی ائر ایمبولنس چلے جگہ جگہ پہ ہیلی پیٹس بنے ہیں جہاں پہ ہیلیکاپٹر آگا اب فور ایکجامپل لہور اندرون شہر میں کسی شخص کو ہارٹ اٹیک آجتا ہے اور ایمبولنس کا ٹائم ایمبولنس کا انتظار نہیں کیا چاہ سکتا کیونکہ ایمبولنس ان گلیوں میں نہیں گھس سکتی اب اگر ائر ایمبولنس کا ہی ہی سابق تاب کرنا ہیلیکاپٹر بھیجنا ہے اب آپ اس بندے کو کیسے پک اپ کرو گے ایمینٹ اسے کہ اندرون شہر اگر آپ لوگ نہیں گئے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اندرون شہر کے اندر گھروں کے درمیان اتنا فاصل ہوتا ہے کہ افتاری کے ٹائم پہ نا ایک آنٹی سامنے والے گھر کی آنٹی دروازہ کھول کے اپنی گھر کی کھڑکی کھول کے دوسرے نیبر کی کھڑکی پہ نوک کر رہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا روح افزاد دیتے ہیں تھوڑا سی چینی دیتے ہیں تھوڑا سا پانی دیتے ہیں تھوڑا سی برف دیتے ہیں تو آنٹیوں کا اپس میں ایکسچینج چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ اب آپ بھیج لیں ہیلیکاپٹر پھر اس کے علاوہ مجھے جو ایک کمپلین ایک کمپلین تو نہیں میں کہوں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ایسی ہے گورنمنٹ ایسی ہے میں انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے یہ سب کچھ بیج باج کے کھا گئے ہیں انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا اب جو پاکستان کی عام عوام ہے نا نیچے تک چھوٹے انڈویجولز میری طرح اب میں نے پاکستان میں میرے پاس پہلے گھڑی نہیں تھی میں یوکے سے باپس آئے ہوں میں نے اپنی مرضی سے یہ گاڑی لی جس سے لی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بچہ ہے جس سے میں نے گاڑی لی لیکن جو پانچ ہی چیز ہے وہ مجھے تیس کی حساب سے ملی اتنا ریٹ میں فرق تھا پھر اگین بات وہی آجاتی ہے نا کہ جب آپ overseas ہوتے ہو یا آپ باہر ہوتے ہو اپنے ملک سے دور رہتے ہو کافی عرصے تک تو آپ کا accent آپ کا دینداری دنیا داری سب کچھ بدل جاتا ہے جس میں جو بری چیزیں اور negatives ہوتے ہیں وہ سارے fade out ہو جاتے ہیں اور جتنی بھی positive چیزیں ہوتی ہیں آپ کے جگہ کے بارے میں آپ کے mother land کے بارے میں وہ ساری fade in ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سب کچھ اچھا اچھا لگتا ہے پھر دوسرے لوگ جو recently آتے ہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بچوں کا صحیح نہیں ہے وہاں پہ نہیں جانا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کی باتیں آپ لوگوں کو بکواس لگتی ہیں in simple words تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی زین تھا کہ میں نے گاڑی لی میں نے اپنی مرضی سے کیونکہ UK میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں پہ پیسہ خرچ کر رہے وہاں پہ آپ ہی کی چلتی ہے کیونکہ آپ کی چیز ہوتی ہے اور آپ کو for example ایک چیز چاہیے آپ اس کے بارے میں پیسے دیتے ہیں اور آپ کو سامنے والا بتاتے ہیں جو بھی آپ کا کاریگر ہوتا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہاں چاہیے اتنا خرچہ ہوگا لیکن آپ کی demanded چیز fulfilled ہو جائے گی میں نے اسی mindset میں رکھ کے کام کیا اور ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ almost اور میں آپ کو کیا exact رقم بتاؤں کافی زیادہ خرچہ ہوا لیکن کوئی کام کی چیز نہیں ملی پھر ان سے بات کرو تو ایسا نہیں ہو سکتا میں قسم اٹھا سکتا ہوں میں نے جھوٹ نہیں بولا میں نے یہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا اس طرح کی all that ABC and BS چل رہی ہوتی ہیں so argument کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر حل یہ ہی ہے کہ آپ آج ہو آپ اگر کسی بندے نے کچھ پاکستان کے اندر خریدنا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ پہلے خود پاکستان آجیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بشک آپ نے کچھ سستے سے سستا یا مہنگے سے مہنگا کچھ بھی لینا ہے آپ کسی بھی شخص کی بات پہ اعتبار نہ کریں that's one second اب پاکستان کو پاکستان کی current حکومت ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتی ہے وہ گامزن کیسے کرے گی جب ائر ایمبولنس کیسے چلے گی جب ایک عام انسان کے پاس آٹا نہیں ہے you know آٹا is one of the most basic human need کسی مشہور شخص نے کہا ہے غلام قوموں کو اتنا زلیل کرو کہ ان کو زندگی کی جو basic needs ہیں یا پھر simple words میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ غلام قوموں کو اتنا زلیل کرو کہ زندہ رہنا ان لوگوں کے لیے ترقی بن جائے you know اب میں آپ کو ان چیزوں کی live example دیکھوں یوکے میں جب تھے تو کام کے بارے میں سوچنا اپنے progress کے بارے میں سوچنا تنخواہ کتنی ملے گی کتنی ہو سکتی ہے ایک اور job کرلوں تو کتنی زیادہ بڑھ جائے گی کام کس طرح ہوگا اس دفعہ سب کچھ سوٹ آٹ ہو گیا ہے کرایا دے دیا ہے بل ہو گئے ہیں سب کچھ مسئلح حل ہو گئے ہیں اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک پرانی گاڑی بیچ کے بھڑی گاڑی لے لو اس طرح کی healthy activities ہوتی ہیں جن میں آپ خود بارے میں اپنے آپ کو دیکھ کے progress کرتے لیکن پاکستان میں سب سے بڑی خوشی کا جو ایک ہوتا ہے خوشی کی وجہ آج lightning گئی اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے آج lightning آج سوٹ گنی لیکن آج lightning اب آپ اندازہ بڑھا لیں یہ level ہے عام عوام کا یہاں پہ خوش ہونے کہ آج گیس کا pressure اچھا ہے آج جو لسٹ ہم لوگوں نے بنائی تھی اس حساب سے میں راشن لینے گیا اور مجھے سب کچھ مل گیا کتنی خوشی ہوتی کیونکہ کئی دفعہ ہونے کو مسئلہ اگر پیدا ہونے تو یہاں تک مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں کہ آج تماؤٹر نہیں مل رہے گئی سے اب آپ کر لو جو آپ نے کرنا جس مرضی دکان میں چلے جو وہاں سے تماؤٹر نہیں ملیں گے یا مرغی اگر ہرطال ہو گئی ہے اب آپ نے جو کر سکتے ہو آپ کر لو آپ کو مرغی نہیں ملے گئی یہ بات ہوئی ہے پھر اگین آپ زندگی میں ترقی تعمیر اور پروگرس کرنے کے لئے آئے ہو لیکن پاکستان کے اندر آپ کی زندگی کا سرکل ہے وہ جو سٹینڈرڈ اور جنرل گروسری ہوتی ہے اس کے اردگرد گھومتا رہتا اور وہاں کی گورنمنٹ آپ کو یہ خبریں دے آپ لوگ نے جب ووٹنگ دی ووٹوں کے اندر اس کی ویڈیو سے آ رہی ہیں لیکن آپ کو مطمئن ہو کہ یہ بتایا جا رہا ہے الحمدلللہ ہم جیت گئے ہم نے بہت اچھا کام کیا پنجاب پنجاب کیا پورے پاکستان نے ان کو اتنا سرہا کہ اتنے ووٹ پڑے اتنے ووٹ تو بڑے میاں سب کو بھی نہیں کبھی پڑے تھے سوری میں ویڈیو کو پھر سے پولٹیکل نہیں کرنا چاہ رہا لیکن پولٹیکل پاکستان کے اندر دو ہی چیزیں چال رہی ہیں ایک پاکستان کی پولٹیکس جو بہت تھکی بھی ہے اور پاکستان کے اندر مسئلح مسائل گروسری کے پھر پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے بڑے حق ہوتا ہے کہ جسنی طاقت اٹیک کرنے والے پہ یا تو پہلے تو آپ کو اپنا دشوین ہے نا وہ چوز کرنا ہوتا ہے جو آپ کے لیول کا ہو جس کے ساتھ لائک آپ کو اور اس کے سامنے ایک ٹینیجر کو کھڑا کر دو تو ان دونوں کھپو سے میچ نہیں بنتا پاکستان میں اس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی سب سپورٹ کرتے ہیں اور باقی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے آپ کو امپوز کیا اور ایک ایک مین ریزن امپوز کرنے کی وہ یہی ہے کہ پاکستان گندر سوشل میڈیا پہ بین کیا پاکستان میں سوشل میڈیا اور مین سٹری میڈیا پہ ان کا نام لینا بھی بین کیا پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ٹویٹر کو بین کیا ہو ہے اب آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ٹویٹر کی جب بھی پوسٹ آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے انہوں یہی کہتے ہیں ما شاء اللہ پاکستان کی اکل مند عوام نے اپنا لیڈر چن لیا اب اس بات کو ڈیفینڈ کون کرے گا اس بات کو ڈینائے کون کرے گا یہاں پہ عام عوام کے لیے آٹا لینا محال ہو اب آپ لوگ کو واقعی لگتا کہ وہ پیسے دے کے وی پی این کی سرویسز لیں گے اور ٹویٹر چلائیں گے اور آپ لوگ کو جواب دیں گے اس وجہ سے پاکستان کے اندر اگر اس وقت کوئی فارق سے کوئی تھکے ویٹرنز چل رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی وجہ سے وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ عوام کے پاس اتنا ٹائم اور اتنے وسائل ہی نہیں کہ وہ اپنے پیکجز کروا کے آپ لوگوں کو جواب دیں اور گلیاں دیں یا گلیاں کھائیں یا جو بھی کریں پھر اس کے علاوہ پھر اس کے علاوہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت میں اس وقت جو لوگ ہیں انہی کی جماعت کے کئی لوگ اہم عوام کو تنگ کر کے رکھ دیا پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت نہیں جو بھی کرنٹ حکومت ہے اب کل کی خبر ہے کہ جی ہسپیٹل کے چھت گر گئی اب یہ ہسپیٹل کب بناتا ہے یہ ہسپیٹل تب بناتا جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور پی جس کی وجہ سے کلب ہوا چلی ہے یا بارش ہو یہ کیا ہوا ہے ہسپیٹل کی چھت گئی وہ بھی کئی مریضوں میں گئی ہے جن میں سے کئی سخت زخمی ہیں کئی لوگ نکال لئے گئی ہیں پھر یہ پروگرس کی بات کی جاتی ہے میں یہ مشورہ دوں گا کہ جہاں پہ ائر امبولنس کا پروڈجک شروع کرنا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کی نظروں سے ریسنٹ ویڈیو بھی گزری ہوگی جس میں پنجاب کارڈیولوجی لاہور ہوسپیٹل کے اندر لوگ سڑک پہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے ڈریپیں لگائی ہیں انہوں نے درختوں کی ٹینیوں کے ساتھ اپنی ڈریپوں کو ہنگ کیا یہ تو حال لاہور کا کوئی بات کرو کسی جواب مانگو یا کوئی سوال کیا جائے ان لوگوں سے ہم لوگ نے لاہور پیرس بنا دیا باقی ناظرین وہی بات ہے بندہ کیا کہے اور کتنا کہے سمجھنے والوں کو اللہ ہدایت دے آپ لوگوں سے چلا ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ